آج کے ٹاپنگ میں جانیں گے کہ بے گھر میں پل رہے بچے کا جو ہلچل ہے وہ اگر زیادہ ہو جائے تو کیا خطرے کی بات ہے یا پھر کم ہو جائے تو کیا وہ گھبرانے کی بات ہے یہ دونوں میں کیا ڈیفرنس ہے اور کب ہلچل شروع ہوتی ہے کس طرح سے ہوتی ہے ہلچل شروع سارے چیزیں اس پرٹیکلر ویڈیو میں ملیں گے ہائی گائز میں ہوں پریٹی اور آپ سبی کا پیو پرینس ہیلٹ ٹپ میں سواگت ہے آشا کرتی ہوں آج کا دن آپ کا شب بیت رہا ہوگا سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن میں ضرور دبائیے گا تاکہ میرے سارے نوٹیفیگیشن آپ تک پہنچتے رہے تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں چلیے پہلے کوئیشن کی طرف جاتے ہیں کہ یہ نا مومنٹس جو ہے گھر میں جو بچے کا مومنٹس کب سے شروع ہو سکتا ہے فیل ہونا یہ نا کسی کسی کو چھوٹے میں نے شروع ہو جاتا ہے اور کسی کسی کو چھٹوے میں نے کے بعد سے شروع ہوتا ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کیسے ہیں بچے کی ہیلتھ ہے اور آپ کی بھی ہیلتھ کیسی ہے اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے اب چلیے جانتے ہیں کہ ایک گھنٹے میں ہم کتنے بار ہلچل فیل کر سکتے ہیں فرنس ایک گھنٹے میں آپ دس سے بارہ بار تک ہے نا بچے کی جو ہلچل ہے وہ فیل کر سکتے ہیں ہلکی ہلکی بھی ہوتی ہے اور تیز تیز بھی ہو سکتی ہے فرنس آپ کو کیا کرنا ہے کہ آپ کے بچے کا جو ہلچل ہے نا وہ نوٹ کرنا ہے کہ کون سے ٹائم پر زیادہ ہلچل کرتا ہے کتنا ہلچل کرتا ہے تو اس سے آپ کو پتا چلے گا کہ بچہ ہم نے شانت ہو گیا کیوں ہلچل نہیں کر رہا ہے تو آپ گھبرائیے گا نہیں بچہ ہلچل کرنا شروع کر دیتا ہے نا تو آپ کو ایک اندازہ آ جاتا ہے کہ بچہ ہلچل کرے گا اس ٹائم پر ہلچل کرے گا اتنا ہلچل کرے گا جب اس ٹائم پر ہلچل نہیں کرتا ہے تو آپ بہت ساری ماں گھبرا جاتی ہے تب آپ کو زیادہ گھبرانا نہیں ہے سب سے پہلے آپ کو مٹھا کھا لینا یا پھر دودھ پک لینا ہے تاکہ آپ اس سے ہلچل شروع ہو جائے آپ پھر ریسٹ کر کے دیکھئے پھر بھی اگر آپ کو لگتا ہے کہ جتنا پہلے ہلچل ہو رہا تھا اب دو تین گھنٹے ہو گئے چار گھنٹے ہو گئے پھر بھی ہلچل فیل نہیں ہو رہی ہے تو آپ کو دوراں ڈاکٹر کے پاس چانا چاہیے اس کیس میں چلے جانتے ہیں کہ بچہ ہلچل کیسے کرتا ہے پہلات کے کارن ہے ایملائٹک فلیور یہ ایسا ہے کہ اس کے بہت سارے نیوٹریشن ہوتے ہیں جس جو بچوں کے ضروری ہوتی ہے یہ ایک پانی کی طرح ہوتا ہے جو بچوں کے عید گیتر ہوتا ہے اور اس سے بچے کو سارے چیزیں ملتی ہے اور اس کے اندر بچہ ٹیرتا بھی ہے کبھی کبھی کیا ہوتا ہے ایملائٹک فلیورٹ جو ہے کسی کسی میں کم ہوتا ہے اس کے وجہ سے بھی بچے کی جو مومنٹ ہے وہ کم فیل ہو سکتی ہے پوچھو کہ ایملائٹک فلیورٹ کو کس طرح سے بڑھائے آپ اینا اس کے لیے لکویڈ جتنا ہوسے کے لکویڈ پیجئے نارل پانی پیجئے تاکہ آپ کا جو ایملائٹک فلیورٹ ہے وہ بھر کے آئے جیسی آپ کا ایملائٹک فلیورٹ بھر کے آئے گا آپ کا بچے کی جو مومنٹ سے بہت اچھی طریقے سے سمجھ میں آئے گی اور بچہ بہت اچھی طریقے سے مومنٹ کرے گا سیکنڈ چیز ہے ہیموگلوبین پریگننسی ٹائم میں جو آپ کا ہیموگلوبین ہے بہت اچھی ماترہ میں ہونی چاہیے پریگننسی ٹائم میں آپ کا جو ہیموگلوبین دینا 12 کے اوپر ہونا چاہیے جس سے آپ کی جو ہیلتھ ہے وہ بہت اچھی بنی رہے گی اچھا ہیموگلوبین آپ کا ہوگا نا تو بچے کو بہت اچھی طریقے سے آکسیجن پروائیڈ ہوتا ہے اور بہت سارے نیوٹریشن پروائیڈ ہوتے ہیں جس کے وجہ سے بچہ کو ہیلتھ ہے جو بہت اچھی بنی رہے گی اب اس طرح سے دیکھ لیجئے کہ اگر بچے کی ہیلتھی اچھی نہیں ہے تو پھر وہ اچھی طریقے سے موف کیسے کر پائے گا تیسری چیز آتی ہے سٹریس اس طریقے سے آپ کو زیادہ سٹریس نہیں لینا ہے اس طریقے پہ اپنے آپ کو خوش رکھنا ہے آپ کیا کر سکتے ہیں ہلکا کا میوزک سکتے ہیں بکس پڑھ سکتے ہیں یا پھر میڈیٹیشن کر سکتے ہیں اس سے آپ کو دماغ کو ریلیکس فیل ہوئے گا اور تھوڑا تھوڑا آپ ہیپی نیس فیل کرو گے پوائنٹ نمبر فور اب تک تو ہم نے بات کیا کہ بچے کی جو مومنٹ ہے وہ کم ہو جائے تو کیا پرابلم ہو سکتی ہے اب جانتے ہیں کہ اگر بچے کی مومنٹ زیادہ ہو جائے تب کیا ہوگا بچے کی مومنٹ کب زیادہ ہوتی ہے جب آپ کے پاس پاس بہت زیادہ شور ہو رہا ہے ملوکہ دول بج رہے ہیں پٹا کے فٹ رہے ہیں تو اس ٹائم میں بچے کی جو مومنٹ ہے وہ زیادہ ہو جاتی ہے اس کیس میں آپ کو کیا کرنا ہے کہ جہاں شور ہے وہاں سے ہٹ جانا ہے اور شان جگہ پہ جانا ہے اور اپنے پیٹ کو سہلا کے بولنا ہے کہ سب ٹھیک ہو جائے گا میں الگ جگہ پہ آ گئی ہوں در نہ بند کر دو کیونکہ بچے کو در لگتا ہے کہ اتنے سارے آوازیں سن کے میں یہی کہوں گی کہ آپ کو زیادہ سٹریس نہیں لینا ہے اپنے ہیلتھ کا خیال رکھنا ہے ٹائم ٹو ٹائم سونو گرافی کرانی تو اس میں پتا چلتا ہے کہ آپ کے امینوڈک فلویڈ کتنی ہے اور بچے کی ہیلتھ کیسی ہے بچے کا ویٹ کیسا چلتا ہے سارے چیز ہیں سونو گرافی میں پتا چلتی ہے تو ٹائم ٹو ٹائم آپ کو سونو گرافی کروانا چاہیے آج کا ویڈیو یہی پہ ختم ہوتا ہے اچھا لگا رہے گا اگر لائک ضرور کیجئے اپنے فیملی فرینڈ لوٹک سارے سے شیئر ضرور کیجئے بائی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں میں پیو پرینز یہاں تک ویڈیو تک ہے آج دھانے بعد چلیں بائی ملتے ہیں